جل کر کے وہ پسجد جایا تو سمجھا وہاں ستا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان حبوبت کے بات ونہیں آپ آپ شکتے ہیں جو صاحب ایمان میں مجیوب اتاقرد پسجد حافظ فرمایا جہاں بیان ستاقرد 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 دعوتار محمد طالی محمد تلیل نوی صاحب جو صلی اللہ علیہ وسلم اور پسید اللہ علیہ وسلم کے اتاقرد پھونے ہیں ستاقرد 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 جو صحانم ستاقرد ستاقرد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم گندی پکچروں کی وجہ سے یوٹیوب کی وجہ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے قرآن مقدس میں رب قدی نے واضح لفظوں میں فرمایا کُلْ اِنَّمَا حَرَّمَا رَبِّيَ الْفَوَاحِ شَمَّا زَهَرًا مِنْحَا وَمَا بَتَنِ چھپی ہوئی بے حیائی ہو یا ظاہری طور پر بے حیائی ہو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نے فرمایا کہ اس کو حرام کرا دیا گیا ہے آج اگر ہم چاہتے کہ ہماری نوجوان نسل کا برین سے ہی ہو ان کی میمری شارپ ہو وہ ملک کی ترقی کے اندر کوئی رول پلے کر سکیں تو ان نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ بیانیت بے حیائی بد کرداری گھندی پکچریں ان ساری چیزوں سے پریز کریں ڈے بائیڈے ہماری نوجوان نسل رات بھر جو ہے وہ بد کرداری میں گرفتار ہو کر اب جوانی اور اپنی انرجی کو ویشٹ کر رہی ہے ضرورتی سمر کی ہے کہ اس کے سلسلے میں میڈیا اپنا رول پلے کرے اور خاص طور پر میڈیا کے ذریعے بھی جو اس قسم کی چیزیں دکھائی جاتی ہوں اس پر بھی بابندی ہونی چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کورونا کے سلسلے میں جو اس پوری دنیا میں دہشت کا ماحول ہے میری ایک کتاب ہے اسلام میں جراسیم سے بچنے کی ترغیب اور یہ کتاب الحمدللہ پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہے زیادہ موٹی نہیں ہے بیس پچیس پہ جس کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گورونا کیا ہر قسم کے مرض سے بچنے کے لیے جو تعلیم اتا فرمائی ہے وہ تعلیم پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے روزی میں بھی کافی تنگی پیدا ہو چکی ہے اور لوگ بے روزگاری کے شکار ہیں ایمپلوئی جو تھے وہ اس وقت چابلیس ہو چکے ہیں یہ ساری چیزیں اس وقت ملک کے اندر اور پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں اس سلسلے میں میں ارز کروں گا کہ ہم سیمپل لائف کے عادی بن جائیں دیکھیں ایک بات خاص بہت سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل چیزوں کو نہیں رکا آرٹیفیشل جتنی چیزیں تھی اس کے حوالے سے آپ دیکھیں جو لوگ ہوتل میں کھانے کے عادی تھے جو پیزہ کھانے کے عادی تھے جو آوٹنگ کے عادی تھے جو لیونگ اسٹانڈرڈ جن کا ہائی تھا لائف اسٹائل جن کی ہائی تھی جو گھر میں بیٹھنے کے عادی نہیں تھے ان کے لئے ڈیفکلٹی زیادہ ہوئی اور اس کے لئے لوگ ڈاؤن لگا اور اس کے سلسلے میں رسٹکشن لگی لیکن آپ دیکھیں ہوا نیچرل ہے اللہ نے نہیں روکی پانی نیچرل چیزیں اللہ نے نہیں روکی سبزی نیچرل چیزیں وہ زمین سے اگر رہی ہے گوشت انسان کھا رہا ہے یہ ساری نیچرل جو چیزیں ہیں جن کی لائف اسٹائل بلکل سمپل تھی ان کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوا لیکن جو لیویش لائف گزارتے تھے ان کے لئے کافی ڈیفکلٹیز آئیں اور ابھی جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ جوب لیس جو لوگ ہو رہے ہیں ان کے سلسلے میں بھی قوم کو آگے آنا چاہیے اور ان کے لئے کچھ جوب کا ایلینمنٹ کرنا چاہیے جس طریقے سے بھی ہو سکے انسانیت کی خدمت کی جائے اور انسانوں کے بھلے کے لئے پیلت کرنے چاہیے